موسیقی ہماری سنسکتی کیا ہے ہماری کتن کٹے تو کٹ جائے ہمارے موپر بھاگ ہے سو بھاگ ہے ترباگ ہے شبد کبھی نہیں آنا چاہیے یاد رہنا ہم کتاب نہیں چھاکتے ہم سنسکار باٹھتے ہیں ہم کتاب نہیں بیتے ہم لوگوں کے گھروں میں اُنکی بیوست کی پہنچان پہنچانے کا کام کرتے ہیں ہمیں کام اور کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جتنے ماں پرش ہوئے ہیں ان میں کبھی گلتی سے بھی دلنا مت کرنا جس پرکار سے کبھیل ساہید ہمارے ہیں اسی پرکار سے سنت شروع مڑی گروہ رمیداز ہمارے ہیں گھر کے بابا ہمارے ہیں نانائلنگ گروہ ہمارے ہیں جس پرکار سے ایک گروہ گھاسی داس ہمارے ہیں اسی پرکار سے ایک جو بابا مانگو رام ہمارے ہیں جتنے بھی بہت پرش ہوئے ہیں ساویتری بھائی تو لوگ اپنا کہتے ہیں مگر آج سے یاد رکھنا ساویتری بھائی کو اپنا مکام دے کر کے اس کو چروانے مارے فاتیمہ شیخ بھی ہماری ہے آج مسلمانوں کے خلاف جو چیر بویا جا رہا ہے وہ لگتا ہے مسلمانوں پر کوڑے پڑ رہے ہیں مگر شانتی شروع پوک کو لگتا ہے مسلمانوں کی پٹائی کے بہانے سے ہماری گراست پٹا کا ڈالا جا رہا ہے آج ہمارے وہ بچے ہمارے وہ جوان بچے جن کو ہمارے اناڑی مہباب اپنی براست نہیں سمجھا پائے ان کو ہمارے دشمنوں نے چاندی کے سکھوں کا لالت دیکھے اور پتوں کا لالت دیکھے بہگا لیا ہے آج ہم پر جو ہنٹر پڑھتے ہیں وہ کوئی دشمن کے ہاتھ سے نہیں پڑھتے وہ ہمارے ہی بچوں کے ہاتھوں سے ہمارے اوپر جو ہنٹر پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اپنے جیسا نہیں پناہ پائے تو ساتھیوں وہ دیکھے کہ کتنے مانتے جو دیبہ بھونے انہوں نے کہا تھا اٹھارہ سو پچاس میں کہا تھا اپنے ایک ناٹک جو ہم نے چاہتا ہے سنجھے گجبیجی نے اس کا مراتی سے ہندو انیوات کیا ہے اٹھارہ سو پچاس میں وہ اپنے لوگوں کو کرے ہمارا مسلمانوں سے کوئی چھوڑا نہیں ہے جو تمہیں ان کے خلاب پڑھتے ہیں ان سے سمال کر رہنا اٹھارہ سو پچاس میں کتنا ہوں مبان دو رہا ہے اسلام بھی روزیان دو رہا ہے کتنا پڑھانا ہے اور ہمارے سمال کا ناٹک آج کل کیا ہے ابھی تو کھر ویسر کھڑتا پہتا ہمار پہنے کے باہر آیا ایک منس کے اوپر اس نے بھاشن دے دیا کسی نے اس کے گلے میں ایک مالا ڈال دی ترمتر چک میں کس نے بڑھنے کا سپنا آنے رگتا چون تیم پہ ایم ایل اے بننے کا سنستھا کا اجیش بننے کا پتہ دھیکاری بننے کا چاہے میں کچھ کہوں یا نہ کروں بے شک کام کرنے کے بجارے بیٹا کرک ہی کر دوں مگر ایسے گندے سپنے ہمیں آنے لگتے ہیں اس لئے اپنی پیوڈی کو سمالو اپنی پیوڈی کو سمالو بیٹی گائتی میں نے آپ کو اوپر بلائے تھا اپنے یہ آئیں تو میں بھاشنہ بند کر دوں گا دیکھئے کچھ شبد سمیت پرکاشن جن کا استعمال کرتا ہے اور کچھ ایسے شبد جن کا استعمال نہیں بھی کرتا مگر ایک نویدن کنا چاہتا ہے بندھ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بھگوان کیوں لکھتے ہو ہمارا یہ کہنا ہے بھگوان مت لکھو بندھ سبت اتنا مہار ہے بندھ سبت اتنا گولوائی ہے اس کے سامنے کچھ اور شبد بھی کچھ کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ بھگوان کا شبد بھی اردھ بھی بودھ ہوتا ہے اور بودھ کا اردھ بھی بھگوان ہوتا ہے مگر اس میں بیروت کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے ہمارے بہت سارے لوگ بیپسنہ کا بیروت کر رہے ہیں بھائی تم بیپسنہ نہیں کرنا چاہتے مک کرو کوئی جبردستی نہیں ہے مگر بیروت کرنے کا کیا مطلب ہے میں چترکار ہوں میں چترکار ہی جانتا ہوں تو میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ بھائی جو کیا چترکار ہے تو کیسا بودھست ہے نہیں یہ ناری پنے کی باتیں یہ سماکت ہونی چاہیے اور جدرینی بھی دھائیں ہیں چاہے وہ بھاسا ہے چاہے وہ لپی ہے چاہے وہ درشن ہے چاہے وہ کلا ہے چاہے وہ سنگیت ہے چاہے وہ گائن ہے چاہے وہ پرا چاہے وہ درشن ہے سب کا سمان ہونا چاہیے اور اگر ہم باہت ادھنی چھوڑ کر کے اب انجینئر اور ڈاکٹر بننے لگے ہیں یادرہ ہستے بھی آگے نکلنی چاہیے وہ سارے چیترے ایسے ہیں جو انوٹے ہیں آؤ ہم کچھ شبت آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کریں گے کہ ہاں وہاں یہ ہم ابھی تک کتھی کر رہے تھے ایک شبت چلتا ہے آدم سا ڈاکٹر صاحب کا سواغت ہے ڈاکٹر کردم جی آئے پر اچھا لگا ایک شبت ہے آدم سا اس دیش کا اصلی مولنی واسی آدمہ اور پرماتمہ کا خاتمہ کرنے کے لئے پیدا ہوا کس کا آدمہ اور پرماتمہ کا کوئی آدمہ پر آدمہ کا ماننے والا بھی آپ یہ بتا دیں کہ اس کا کوئی کام ہم سے الگ ہوتا ہے جب کوئی عرق نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنے گھر کا کمائی ان کے چکر میں ان کے پیروں میں کیوں لکائیں آدمہ سا ہم کسی ایسے شبت کا استعمال نہیں کریں گے جس میں آدمہ غسیڈی ہو اور آم کے اندر شکل نے ایک نیم بنایا تھا ہندی بھاسا میں سمسکرٹ سبت غسیڈ ہو اب شانتی شروع پوس آپ سے ہاتھ جوڑ کا نیویلن کرتا ہے آپ اپنی بھاسا کا دی پرامنائیزیشن کرو پرامنباد سے اسے مکت کرو تو اس لیے آدم ساکھ دواب کو لکھنا پڑ گا ہے تو لکھنا منو سا ہردی است ہردی میں استحفیت اور ہردی آنگام انتا است آپ کے انتا میں است یہ آدم ساکھ شبت کے پریائے شبت ہے ایک شبت ہوتا ہے شریگڑی ابھی ایک تو شری اور اوپر سکڑی ایک تو کرینا اوپر سے نیم چڑا دونوں شبت آپ نے جنگ ہیں ہمارا شریگڑی شبت ہے ہمارا ہوگا پرارمباد بھیمارمباد پدھارمباد پرکیارمباد یہ ہمارے شبت ہیں ہمیں شریگڑی شبت کا کبھی استعمال جنگی سے بھی نہیں جونا چاہیے ایک شبت ہوتا ہے آتنیتا وہ گھسرنے آپ اس کا بہت اچھا پریائے واجش شبت ہے اپنا اپنا بہن آتنیتا کے بغیر ہمارا کام چل سکتا ہے یہ ہوتا ہے منتر مدھو منتروں میں کوئی شکتی نہیں ہوتی بہت دیوکو پڑھایا منتروں کے چکر میں اب ہمیں ان کے چکر میں نہیں پڑھنے والے اب ہم جب یہ مانتے ہیں کہ منتروں کا کوئی پڑھا ہوتا نہیں تو منتر مونت نہیں کہیں گے ہم کہیں گے پڑھا ہم اس کی پاس سنکر منتر مونت ہوگے نا ہم اس کی پاس سنکر پڑھا ہوگے یہ ہم آگے سے کہیں گے اب ہم آگے سے ایک شبد کا اور روض کرتے ہیں بیجے کمار پجاری نے جو بابا ساب کی جیونی لگی بہت اچھی جیونی لگی وہاں سب سے پہلے سار مراغ تھے برامان تھے بہت اچھے دیکھ تھے بہت اچھے شودار تھے انہوں وہاں پہلے بار ہمیں پتا چلا ویاس پیٹ بھی کوش شبد ہے ویاس پیٹ پتا چلا یہ تو منچ کو کہتے ہیں اب جب منچ کو منچ کہتے سمجھ سکتے ہیں تو ویاس پیٹ جبرتست تھی اسے رہنگے نائے اب ہم ویاس پیٹ کو منچ کہیں پر کیا سکت کہیں پر تو اب مجھے بچوں کو آگے کرنا پڑے گا کہ سمجھاؤ اپنی باچہ بھی وہ ہے مہاتمہ بھولے مہاتمہ نے بھی آتما کا گروہ کیا مہاتمہ نے مہاتمہ بھولے نے بھی پر مہاتمہ کا گروہ کیا بلکہ انہوں نے اپنی ایک بیالت جو ہی کھڑی کی اس سٹون انہوں نے کہا نرمی انہوں نے اس کو مہاتمہ کہہ دیا مہاتمہ کی اپادی دی صاحب two kill two burst with one سٹون ایک پتر سے دو نشانے ایک تو جو دیوہ پھولے کا سممان ہو گیا اور دوسرا اپنی بیقار کی سنسکرط ان کے اوپر دھو دی وہ سمجھ کی ملبوری تھی مگر آج کے ساتھ تکار کی کوئی ملبوری نہیں ہے اب وہ اپنے مہا پھولش کو مہاتمہ پھولے نہیں کہے گی اس کو کہے گی مہا منع بھولے مہا منع جس کا من بڑھا جس کی سوچ پڑی ہے جو بہت ادار ہے بہت نشط سب کا بھلا کرنے ہمارے سماغ میں ایسا کوئی سمسکار نہیں ہے کہ پتا اپنی پتری سے بستر کرے ارے اپنی پتری تو چھوڑو پڑوسی کی بیٹی کی عجت کے ساتھ کھلوار ہو رہی ہوگی ہمارے جیسے لوگ ہمارے سماغ کے لوگ اپنی جان پر کھل کر بھی اس کی ایچک مان نہیں ہمارے گھر آگئے سادھا رام کی کو لے ہمارے پولیق کے اوفیس میں ہم کو سادھا رام کہتے تنا ان کا سادھا رام وہ میرے سے کہنے لگے کہ تمہارے یہ کیا بھی شریف شب کا بھروت کیوں کرتے ہو انہیں سمجھا یا ایسے ہی کہ لے پھر استعمال کیا کریں تو وہ شب ہم یہ سارے شب بتائے تو وہ مولتا ہندی کے آدمی نہیں تھے وہ پنجاب کے اردو کے اور انگری کی آدمی تھے وہ پونہ پہ رہتے بھی توڑا مراتھی کا دکار انتہ ہو گیا تھا تو انہوں نے بانسر میں نیامی بنا دیا انہوں شریف شب کو کو اسطمال نہیں کرے گا سب ماننے وار اسطمال کریں گے تو انہوں نے ماننے وار شد استعمال کیا اور شانت شروع بود کا پرش پروان چڑھا تو ساتھ آپ بھی شریف شریف شد سے بچنا ایک شب ہے سوار گی تاگل مر گیا وہ بھی سوار گی جان تم مر گیا وہ بھی سوار میں گیا ابھی قویل پنتھی جی بتا رہے تھے ابھی تم کیسے دکھ رہے ہو کہ بڑے تم کیس ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے سوار کی پیتا جی ابھی تیرا پاپ سوار میں چلا گیا تو کوشی جو بات سمجھ دکھ کیا مطلب ہے دوست سوار کے کوئی شبت نہیں ہے سوار کے اور نرہ کسی زمین پر ہمارے زیون میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کسی دوسری جگہ جانے کی جوڑت نہیں ہے سوار یہ کہ ستان پر ہم لکھتے تکولین چار تکول سے ملا ہے جب وہ چار وں میں واقع سے لوڑ جاتا ہے تو تکولین ہو جاتا ہے وہ پر نرمت ہو جاتا ہے پر نمپت ہو جاتا پر نرمت ہو جاتا ہے دہان تو ہو جاتا ہے شریران تو ہو جاتا ہے یہ شبت ہے مگر کبھی بھی سوار کے شبت مطلب برات آتی آوہ جو برات لے جاتا ہے بیوہ پورا شبد لکھنا اور نہیں تو اس کے ساتھ پر منگل پر نہیں مگل پر یہ چطہ ہے مہارا شمیق مگر ہم ہم استعمال یا صحیح تکار بھی ہیں دلیت صحیح تکار بھی ہیں میں سب سے نویزل کر رہا ہوں آراب اپنی جان پر کھیل جان مگر اپنے شبدوں میں اپنے لیخن میں بدھو شبد استعمال مت کر جان کی پراک آس کا بدھ اور انہوں نے ایک او کی ماترہ لگا کے بدھو کر دیا یعنی کہ مور یہ شجد ہمیں سنکار نہیں اپنی جان پر کھیل جان مگر بدھو شبد کا استعمال آج سے مت کر نہ اور یہاں سے جا کر اپنے مطمہ کو بتانا کہ بھائی آج سے بدھو شبد کی پراندری کا پتہ چل گیا یہ ہمارے آج دو من سے باہر اب اس کا استعمال نہیں کر نا ہے ہمیں ہوتا ایک گماری لگے آتما کتھا جس کو انگریجی میں آٹو بائیو گریفی کہتے ہیں آٹو کا مطلب آتما بنا کے آتما کتھا کہ دیا جو آتما کا کتھا کر رہے ہیں انہیں بہت سارے شبدوں بھر دیان دیان دیانا ہے اب ہم کہہ سکتے سوہ کتھا سوہ کتھا سوہ کتھے اپنی جیوی نہیں اس طریقے کے ہر شبدوں کا استعمال کریں رام بان اب جب رام ہی نہیں ہوگا تو بان کن سے آ جا کہتے یہ دوائی ضرور کھانا یہ اس کا اثر رام بان آپ کہیے اس کا اثر اچوک ہے چوکتا نہیں ہے وہ صدی چھوڑ دو جو تمہاری مراست کو نہیں لے کر چلتے ہیں اُلٹی گھنگا بیانا ایک مہا رات چلتا اُلٹی گھنگا بیانا ہم کہتے اُلٹا دریاء بیانا بیانے وارا پردی تیمینا ایک بندی جی تو گھنگا کا نا کہہ دریاء کہہ دیا اُلٹی نرمضا بیانا اُلٹی جمنا بیانا بگر گھنگا ہی اُلٹی بیان سکتی ہے ایسا کچھ نہیں اور بہت سارے سفت ہیں مہا بیانا بیانا میں بتائی دیا آپ کو ایک بہت common mistake ہم کرتے ہیں بدھ بیانا 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 موردی ستا پیت ہے اور ان کو ماننے واقع بیانا 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 ایک جگہ ہے جب بدھ کو گیان پرام ہوا اس کو برہمن کہتا تھا ہم نے مار مار کے وہ دھرم کو بھگا دیا بدھ گیا یعنی کہ بدھ بھار سے چلا گیا اسے پھلیڑ دیا ہم کہتے نہیں بدھ گیا نہیں تھا عود گیا عود کا مطلب جو گیان لاؤ ہوا تھا وہ دنیا میں گیا اس لئے بدھ گیا کبھی استعمال مت کرنا استعمال کرنا تو بھو گیا کرنا کیا کہو گے بھو گیا جب بھو گیا بھو گیا میں سمجھ گیا اس طریقے یہ شبت ہے جیادہ سمجھ نہیں گا ایک شبت اور چلتا برہم میں لپی چون عشو بدھ اپنے چلا لپوں میں اپنی لپی کا نام دھم لپی لکھ رہا ہے یہ بدھ بھو بھو لپی کہا سے آگے ایسی ہندی ہے ناغری لپی ناغری پرچانی سبہ ستکا گی سنتا ہے اس کو بھی بنا دیا دیو ناغری دیو کا مطلب برہم اب تیرا کیا مطلب یہاں ہماری بھاشا میں ہماری بھاشا ہے اس کا دیو رامن آئیزیشن کر رہے ہیں اس میں سے اب ہم دیو ناغری نہیں ناغری سبت لکھیں گے اور بڑے ہوش چاہر رہ کر ان سبتوں کو یاد بھی رکھیں گے ان تر آتما ان تر آتما ان تر من ان تر یہ سب اس کے اس سب پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے جائے مالا اب بتا اس میں کیا پھوڑ جائے مالا کا مطلب یہ ہے جس کوئمبر رچی جاتے تھے جو اس کوئمبر کو جیت لیتا تھا ویجے کر لیتا تھا اور وہ لڑکے اور لڑکے ایک دوسر گلے میں ڈال دی تو جائے مالا تھی نا وہ جائے مالا کی پڑھتا تو اب ہوتی نہیں اب تو دلے جیم میں جرہ سا سا چاہ رکھ دیتے ہیں بس ہو گیا کام تلوال رکھ چاہ رکھ رکھ پرتیق ہے ان کو چھوڑنا چلنے کیلئے ایک جگہ لاتی ہے ایک ساتھ چلنے کا سنگ دی دی ہے اسی پرکار سے کبھی بھی چیئے چند کا نام گتار کے روپ پہ استعمال مت کرنا اگر کسی کو بتانے ہے تو شبیط شنگ کو بتانا جس نے اپنے بہن ہوئی اپنے راجہ سمرار برد مورے کی اس کا سائن پتی ہوگی سلام لیتے ہو اس کی کمر میں کھنچر گھونک کر اس کی ہتیا کر تھی گتار وہ ہے چہچند بھو راجہ تھا اس لئے انہوں نے اس کو گتار کہہ دیا ہماری کتاب بھی ہے مہاراج چہچند گتار نہیں پاندی بھکت ہمارے جیسے آج کہ رام شبت آج تو میں کھون کر دیں پڑت کر دائیں تو اب آپ کہو کہ خون ملائی جوڑی اور اگ اگ دائیں تو یہ کچھ شبت ہے ایک نریش شبت کا استعمال ہم نہیں کر کتے جن شبتوں میں اس شبت آتا ہے نریش مکیش دمیش یہ شبت ہمارے نہیں مگ نریش ہم لکھیں مگ راج راج کا مطلب جن کا رنجل کرنے کے لئے جو آتا ہے وہ راج کہ لاتا ہے اس لئے مگ راج کہ مگ نریش کبھی مد لکھنا یہ صحیح تکار وں سے جوڑی کوئی وزا ہے کچھ لوگ ضروری باتیں ہیں ایسے ایک شبت بہت دیش گلت ہے ادلی میں بہت ہو ہے اس کا بہت دیش بنا دی راو صاحب کہاں ہے ایک کسی کہاں ہے آگے ہیں آگے 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 کریں بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں تو باشتو کلاہ کی جگہ استعب کلاہ کا استعمال کریں اس طرح سے میرے پاس گھولی میں بہت کچھ ہے بس ایک شب اور میں دے رہوں ہم ہندو شہتان شب ہو سکتا ہندو شب نہیں بابا صاحب نے کہاں بھارت اس دیش کا نام بھارت ہے اور بھارت آپ تو پڑھے لکھے لوگ سارے گھر جا کے ڈیشنری اٹھا کے دیکھا بھا کا مطلب کیا بھا کا مطلب پرکاش وہ رت کا مطلب جو اس میں لکھت ہے وہ پرکاش جو دھرتی پدھ کے جان کے پرکاش میں لکھت ہے اس بھومے کا نام بھارت ہے تو اس لئے اپنے دیش کا نام ہندوستان مطلب لکھنا کچھ انگری چیز شب بھی ہے Oh My God 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 bless you I'm the best اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے